موڈی جی کہتے وہ دیوک پتی من کرین ماں پی ہونا چاہیے راہول جی کہتے یہ ریلوی ایسٹر سے میں ائرپورٹ کھلنا چاہیے عام جندہ بڑھ کھلنا چاہیے تو جت کا کھلے تیل بیچے کام کھولا کھولا بیچے تھے وہ بیچے کام کرتے تھی بچا ایک کام تو کھول بات یہ ہے چھتیز گر میں آج یہ کبھی رام کوردہ کبھو ڈاکٹر رمل سنگھیں کی ادھائے کری سے پلائن کر کے ڈھوکر گاؤں کی سے محل پلائن کر کے راج نام گاؤں اب محل پلائن کر کہاو ہے کہ میں گریز دے آنگا اللہ بے دے راہول گان دے جی یہ بات اکرت کنانا نہ ہوگے نہیں ہے ٹھیک آنا کابر کی کسان کی ویروت کرتے تمہار ویروت کرتے گریب کی ویروت کرتے آج رامن سنگی یہی رامن سنگے بڑا سیدھوہ دیکھتے لیکن کام کئی سے ہے لوہا کھدان آڈانی لا کوئلہ کھدان آڈانی لا ائر پورٹ آڈانی لا تو سب آڈانی لے دے تو چھتیز گڑھیا من کیا کری لڑائی ہی بات کہے کچھتیز گڑھ کے کھدان اللہ پلانٹ لا 36 گڑھی بچانا ہے اور دوسرا طرف طاقت ہے جن 36 گڑھ لے بیچنا چاہتے تو من کہا چاہتے ہاں میں پوچھنا چاہتے ہوں 36 گڑھ لا بچانا ہے نا ہاں دنہا پتاو 36 گڑھ لا بچانا ہے کابر کی 36 گڑھ کے کھدان 36 گڑھ کے پلانٹ 36 گڑھ کے دھان 36 گڑھ کے کھیتی ابھی بھارتی جنتہ پارٹیوں نے ایک تھا گھوٹنا نہیں کر پائے صدمہ عمر نہیں پائے ہیں ایک تو پہلی رکھی دے رہے پچیس سو روپے ملے ہیں بجلی میں الہاپ ہوئے 35 کلو چانون ہر پروار نہ ملا تھے اوکرل اوپر یہ ہوگی کہ راہل جی آئیس کیس کی یہاں جاتی جنگنڈا ہوئی ساہے سترہ لاکھ پروار نہ آواز ملی آوکر بات کیس کیا جب کا بھی اسکول کالیج ہے ساس کی چاہو میڈکل کالیج ہو انجنیرنگ کالیج ہو ڈپلومہ ہو آئی ٹی آئی ہو وہ میں کوئی فیس نہیں لگے مبت ہو پڑھائی ہوئی یہ بات لہ راہل جی کہی دے آوکر بات سب سے بڑے بات کرجہ ماہب کرجہ ماہب ہونا چاہیے نہیں تب اکر باد اکر من کر کہیں بانچ اچھ نہیں ہے اور پھر وہ تو ایسے ہیں نا پون دیوان جی قویتہ ہے جے کر جات کے ناک کٹاوے تت کے باڑھے لام لباری مارے کام مکرمن کے رامان سنگھ لباری ماری سے اکیس سو روپیہ دوں کیس ملیس کا تین سو روپیہ بونس دوں کی ملیس کا تین سال بونس دو سال بونس اور تین سال کونس مہد رامان سنگھ لکھے ہیں کہ تین نہیں دے سکے تینوں بونس لبے دوں ویدھان صاحبہ مکبر بھائی رہی سے ممتہ رہی سے ادھیک جیتا آسندیم بیٹھے رہی سے رامان سنگھ کوشتے کہ میں جن وعدہ کر رہے ہیں اور دو سال کے بونس لبے نہیں دے تیلہ تے دوں کے رہے تے کب دے بے میں کہاں ڈاکٹر تو لاج نہیں لگا ہے لیکن میں پلان مندی چٹھی لکھیں کہ بونس دے کنمتی دے دو سال کے بونس لے جن رامان سنگھ نہیں دے نا جن دن امتی مل گئے تو ہر آسی رواز مل پھر سے وہ بونس لے دوں گئے تو بہت زیادہ ایک اڑک بات ہے موڈی جی آئیس رائے پور میں اور کہا ہے کہ دھان لب میں خرید تھا دھان لب ہی خریم خرید تھے گا اب ایک اڑک لے بڑے لباری کہاں ہو سکتے تھے بلتا اب پران مندری جیسے پد میں بیٹھے ہیں موڈی جی او چھتیز گھڑ میں آکے کہی تھے کہ دھان لہمان خریدے ہیں ارے دھان لہم خریدے ہیں کانگریس کے سرکار خریدے ہیں او پریانکہ جی صحیح جواب دی سولا کاکیر میں آئے دیسے ہیں اوکہ موڈی جی جی چھتیز گھڑ کے دھان لتے خرید تھا تو بنارہ میں کسان بارہ سو روپے میں کابر بیچا تھے بنارہ سے پتہ کرو بارہ سو روپے کا تھے اور یہاں یہاں چھبیس سو چالیس راہو جیت پچیس سو کیری سے یہاں چھبیس سو چالیس تو ایک ارمن کے بعد کے موڈی جی کیری سے ویدیس نے کالا دھان لہوں پندرہ لاکھ روپے سب کے خاتم جارڈ ڈالوں تو موڈی جی وہاں جھوٹ بولا تھے رمزی یہاں جھوٹ بولا تھے ایک ارمن کے بعد کے کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن کانگریس کے نیتا راہول جی کے جن بات ہے وہ وہ جن بھروسہ ہے اوکر جن بات ہے تیکر اوپر سب کے بھروسہ ہے اب بھروسہ کے گارنٹی چھتیس گر سرکار ہے ہے نہیں گارنٹی بھروسہ ایک نہیں ہے ہے نا تو بہت زیادہ دے رہا ہوں آپ کے راہول جی کے بیچ میں نہیں رہتے ہوئے اکبر بھائی بہت اکن بات لپا بتات رہے ہیں میں اوکر سیدھے دبل ریپیٹ نہیں کروں میں سیدھا جوڑ دار نعرہ کے بیچ میں راہول جیل بہت ہوں کانگریس پارٹی ملکہ جون کر گئے سونیا گانی راہول گانی جند آباد کانگریس پارٹی کے سب ورش نیتا ہمارے پیارے کارے کرتا بھائیوں اور بہنوں پریس کے ہمارے مطروں آپ سب کا یہاں بہت بہت سواگت گرمی میں آپ یہاں بات سننے آئے اس کے لیے دل سے بہت بہت دھنیواد بھائی آپ میڈیا والے تھوڑے نیچے بیٹھ جائیے دھنیواد یہاں پہ یہاں پہ یہ سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ٹی وی پہ ہماری میٹنگ کبھی نہیں دکھائیں گے صرف موڈی جی کے دکھائیں گے خیر ان کی گلتی نہیں ہے یہ تو صرف کیمرہ چلاتے ہیں چھوٹے ریپورٹر ہیں ان کے مالک ہیں وہ موڈی جی سے فائدہ لیتے ہیں اسی لئے وہ موڈی جی کا چہرہ چوبیس گھنٹا ٹی وی پہ چلاتے ہیں اچھا آپ نے اپنے آپ سے کبھی پوچھا ہے کی ٹی وی پہ چوبیس گھنٹا نارینڈر موڈی جی دکھائی دیتے ہیں اور کانگریس پارٹی کے نیتا ٹی وی پہ کبھی نہیں دکھتے ہیں آپ نے کبھی پوچھا آپ نے آپ سے یہ ہوتا کیوں ہے میں آپ کو بتاؤں کیونکہ ٹی وی کے مالک کسان نہیں ہے مزدور نہیں ہے اگر ٹی وی والے مالک کسان اور مزدور ہوتے تو چوبیس گھنٹا کانگریس پارٹی کے لوگوں کے چہرے اس پہ دکھتے مگر ٹی وی کے مالک عدانی جی ہیں پورا کا پورا فائدہ نارینڈر موڈی جی عدانی جی کو دیتے ہیں تو ٹی وی والے اس لئے ہماری میٹنگ نہیں دکھاتے بھائیوں اور بہنوں دو طریقے کی سرکار ہوتی ہیں لوگ آپ سے کہیں گے الگ الگ طریقے کی سرکار ہوتی ہے نہیں صرف دو طریقے کی سرکار ہوتی ہے اب میں نے بیس سال راجنیتی میں کاتلی ہے دو ہی طریقے کی ہوتی ہیں ایک سرکار ہوتی ہے جو دیش اور پدیش کے سب سے امیر لوگوں کے لئے کام کرتی ہے اور دوسری سرکار ہوتی ہے جو دیش یا پردیش کے کسانوں مزدوروں چھوٹے بھی آپاریوں یوباؤں بے روزگار یوباؤں کے لئے کام کرتی ہے اور تیسری سرکار ہوتی نہیں اب آپ نے نینے لینا ہے کہ آپ کون سی سرکار چاہتے ہو آپ کے پاس آپ کے سامنے چناؤ ہے آپ نے نینے لینا ہے کمل کا بٹن دباؤ گے عدانی جی کی سرکار بنے گی خدان چلی جائے گی صحیح دام نہیں ملے گا ائرپورٹ پورٹ سب اٹھا کے لے جائیں گے آپ کی زمین جھین کے لے جائیں گے یا پھر کانگریس پارٹی کا بٹن دباؤ اور جیسے ہی آپ نے بٹن دبایا ویسے ہی کسانوں کا مزدوروں کا چھوٹے بھی آپاریوں کا کام شروع ہو جائے گا موڈی جی نے آپ سے پندرہ لاکھ روپے کا واحدہ کیا تھا یاد ہے آپ کو یاد ہے کالے دھن مٹانے کا واحدہ کیا تھا یاد ہے واحدے پورے کیے پندرہ لاکھ آیا بینک اکاونٹ میں آپ کے بینک اکاونٹ میں پندرہ لاکھ نہیں آیا دو تین عرب پتی ہے ان کے بینک اکاونٹ میں پندرہ لاکھ کروڑ روپے چلا گیا بھائی اور بہنوں نریندر موڈی جی نے کسانوں کا کرزہ ماف نہیں کیا نہ ہندوستان کی سرکار نے کیا نہ چتیزگر کی سرکار نے کیا مگر نریندر موڈی نے سویم چودہ لاکھ کروڑ روپے چودہ لاکھ کروڑ روپے ہندوستان کے سب سے بڑے دو تین پانچ عرب پتیوں کا ماف کیا ہے ہم نے بھی آپ سے واحدے کیے تھے میں نے سویم واحدے کیے پچھلے چناؤں میں ایسی میٹنگ میں میں نے وائدہ کیا کہ چھتیزگر کے کسانوں کا کرزہ ماف ہوگا میں نے کیا تھا میں نے یہ بھی کہا تھا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب ہمارے کسان دھان دیں گے تو ان کو دو ہزار پانچ سو روپے پرتی کونٹل ریٹ ملے گا کہا تھا موڈی جی نے آپ سے جھوٹ بولا میں نے آپ سے سچ بولا صفائی آپ کے سامنے ہے پورا چھتیزگر جانتا ہے اچھے ایک بات بتاؤ ہم نے وائدہ کیا تھا دو ہزار پانچ سو کا آج کیا ریٹ ہے چھبیس سو ہم نے دو ہزار پانچ سو کہا اب دو ہزار چھے سو چالیس ہے آپ نے ہمیں یہ تو نہیں کہا کہ بھئیہ اس کو بڑھاؤ کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہی ہم نے بڑھا دیا کیوں کیونکہ ہم آپ کی آواز کو سنتے ہیں جو آپ کے دل میں ہم وہ سمجھتے ہیں اور آج میں آپ کو دو چیزیں کہہ رہا ہوں کسانوں کو چھتیزگر کے کسانوں کو دو چیزیں کہہ رہا ہوں آج یہ دو ہزار چھے سو چالیس ہے آنے والے سمجھ میں یہ تین ہزار ہو جائے گا اور یہ بڑھتا ہی جائے گا یہ بڑھتا ہی جائے گا اور جیسے ہم نے پچھلی بار کرزہ معافی کی بات کہی تھی چناؤ ختم ہوتے ہی کانگریس پارٹی کی سرکار بنتے ہی تیلی کیبینٹ میٹنگ میں پھر سے کرزہ معافی ہو جائے گی بھائی اور بہنوں ہم چاہتے ہیں کہ پردیش کا پیسہ گاہوں میں جا کے کھرچ ہو موڈی جی ادھانی جی کو پیسہ دیتے ہیں عرب پتھیوں کو پیسہ دیتے ہیں اس پیسے کو وہ لے جاتے ہیں امریکہ لے جاتے ہیں جاپان لے جاتے ہیں وہاں پہ گھر گھریتے ہیں ہوائی جہاز گھریتے ہیں ہم کسان کو پیسہ دیتے ہیں ہم مزدور کو پیسہ دیتے ہیں کسان اور مزدور اپنے پیسے کو کہاں کھرچ کرتے ہیں کیا امریکہ میں کرتے ہیں یا آپ کے گھاؤں کے پاس کرتے ہیں گھاؤں میں کرتے ہیں نا تو جیسے ہم کسان کے جیب میں پیسہ ڈالتے ہیں مزدور کے جیب میں پیسہ ڈالتے ہیں ویسے ہی وہ جا کے گاؤں میں شہروں میں پیسہ کھرچ کرتے ہیں اور جیسے وہ پیسہ کھرچ کرتے ہیں چھتیز گھر کی ارد ویبستہ چالو ہو جاتے ہیں شروع ہو جاتے ہیں بھائی اور بہنوں کسان مزدور اور چھوٹا ویہ پاری چھوٹا بزنس مین اس دیش کو چلاتا ہے آپ لوگ اس دیش کی ریڑ کی ہڈی ہو اسی لیے ہم آپ کا کرزہ ماف کرتے ہیں اسی لیے ہم آپ کی مدد کرتے ہیں آج صبح اور سنیے آج صبح چھتیز گھر کے بڑے بڑے نیتاؤں کے ساتھ بھگیل جی کے ساتھ ٹی ایس سنگھدیو جی کے ساتھ ماند جی کے ساتھ ساہو جی کے ساتھ ہم کھیت میں ایک دو گھنٹا کسانوں کے ساتھ کام کیے دان کاتا اور پھر کسانوں سے ہم نے بات کی مزدوروں سے بات کی 20-25 کسان تھے میں نے ان سے پوچھا کیسا چل رہا ہے ساتھ انہوں نے کہا دیکھئے راہول جی ایسی سرکار ہم نے کبھی پہلے دیکھی نہیں ہے اس سرکار نے جتنا ہمارے لئے کام کیا ہے کسی اور سرکار نے ہمارے لئے کام نہیں کیا موسیقی موسیقی